موسیقی پردان صاحب جی سشوبت سجن واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی سندر شبزان دے ویچ شبز بارے بیانیاں ہے اسے شبز دے رہ سینوں اگے کچھ ایک سمیں ویچ میں ہور اید پک پیش کرنے کوشش کریں گا شبز دا رہ سیہ رہ سیہت ہے اوہ یہ ہے جی دے بارے اسی نہیں جان دے اس دا مطلب اے حلے بھی کھوج دا وشا ہے کیوں ہے اے کھوج دا وشا کیوں نہیں جان دے کیوں کہ شبز ہے ہی اتنا وشال کہ نہ اسیہ دا آت جان سکے ہیں تے نہ آنت جان سکاں گے شبز اوہ ہے جو ہر تھاں براجمان ہیں شبز اوہ ہے جو ہر ایک دی زندگی دا حصہ ہے شبز پرماتما ہے واہ گروہ ہے شبز گروہ ہے شبز تو نہیں ہے ہور بہت نام دیتے نے پایکان سنگھ نابا نے لیکن انہ نو نا دور تک لے جان دے ہوئے میں اسے وشیتے اے کہنا چاہاں گا کہ شبز درہیس کی ہے اور کیوں ہے اسے جان دے ہاں کہ اے جو وشب ہے اے دا سرجن جو ہے ایک شبد تو ہی ہویا ہے ایک شبد جنہوں اسے کہنے ایک واویتے ہی جگ ہویا جاں کئی جگہ اسے اے بھی کہن دے ہاں کہ شبد جو ہے اسے دی سرجنہ لگاتار بدلن ہار ہے کیونکہ جے اسی وشبنو گڑیئیں تاں او ایک انرجی ہے شکتی ہے جسنو ناسا نے دسے آئے کہ تیہتر پرسنٹ او شکتی ہے جو جسنو اسی دارک انرجی کہنے ہیں تیہی پرسنٹ دارک میٹر ہے تے صرف چار پرسنٹ او انرجی ہے جس وچ ایٹم بھی ہوں دے ہم ایٹم انو جسنو اسی پورے بشبدہ چھوٹا کان جسنو اگیے ہور حصے ہیں چناب انڈیا جا سکے انو اسی انو کہنے ہاں انو نو اسی شبزہ موڑ لیندے ہاں انو دی جو تھرکن ہے وائیبریشن ہے اسنو اسی شبد دی تنی دی پہلی سٹیج ماندے ہاں سارے انوان دی جے اسی اک تنی جوڑیے او تنی سارے بشبدی تنی ہندی ہے جس دی تنی صرف ایک اوپر وارا ہی جاندہ ہے اسی نہیں جان سکتے کیونکہ اسی ایک بہت چھوٹے جی وہاں جے کہلیے انو انو تے کنا سمان ہی ہاں تے ساڑے لئی اس پرماتما جو بہت وشال ہے اس دیا اینا اینا تنی شبدان جاننا بہت مشکل ہے اور اسے لئے یہ سارا رحاث ہے سنگیت اکیڈمی ہے جتے بہت ودیہ سنگیت دیا تو نا تے سنگیت شبد جو ہے وہ ودیارتیاں نے سکھائے جاندے ہیں جد اسی ستار دی ایک تار چھوڑ دے ہیں چھیڑ دے ہیں وہ اٹ تو نہیں پیدا کردہ ہے الگ الگ تاراں الگ الگ تنیاں پیدا کردیاں ہن تو جادے تنیاں جڑ دیاں ہن تو ایک اس طرح دا سنگیت پیدا ہندہ ہے جو سارے منانوں جھوندا ہے تو پرماتمہ نے بھی سارے انوانوں اس طرح بنیاں بنیاں ہے اور لگاتار بدلدہ بندہ جا رہا ہے کہ جادہ سی اس دے رہاسنوں لبن جاندے ہیں ہاں تا سانوں ایک بہت اکیت سمجھ کیونکہ سمجھ ساٹھی حلے بھی نہیں آیا لیکن ایک اناند مئی ویوستہ پیدا کردہ ہے کیونکہ اس نے جو بھی پیدا کیتا ہے جو کچھ بھی پیدا کیتا ہے وہ اکیہ ہے تے شبد جو ہے اس سارے اکیہ شبداندہ جوڑ ہے اسے لئی ساٹھے رہستوں دور ہیں میں شبد دا اثر تو انہوں سینٹسٹ نے جو چیک کیتا ہے اس دے بارے تھوڑا دسنا چاہاں گا ایک سینٹسٹ ہوئے ہاں انہوں ناہ ایموٹو کیونکہ شبد لکھت روپ چھوی ہے بولن روپ چھوی ہے تونی روپ چھوی ہے سنگیت روپ چھوی ہے سارے بشو دے وچہ شبد ہی شبد ہے لیکن شبد دا اثر کس طرح ہندہ ہے اس دا اس نے ایک تجاربہ کیتا پہلا کچھ پارچیاں لکھ کے جیدت شبد رکھیا بہت اچھا سونا سندر بہت برا اس طرح دیا آٹھ داس پرچیاں لکھ کے پانی دیا کٹوریاں دے اٹھے اوہ کاغذ رکھ دیتے تے فریج دے بیچ جمبن لئی جادو دے کرسٹل بنے جیڑے شبد چنگے سی بہت اچھا جا چنگا سندر انہا دے اسے طرح دے اکار برف جمبن توں بات بنے جو بہت ہی سندر سی لیکن جو شبد برا بہت برا جا بور برے لچنا والے شبد سی انہا دے بہت پیڑے اکار بنے اس کا ایس دا مطلب پدارت دے اتے بھی شبد دا اکھری اثر ہندا ہے تو پھر اس نے بولن دا بھی تجربہ کیتا تھے اسے طرح ہی اس نے پایا کہ شبد دی شکتی کسے بھی چیز نو جو اسی کہندے ہیں پدارت ہے جل تک ہے جیو نہیں ہے اس نو بھی بدلن دی شکتی رکھ دی ہے اسی تا جیو ہاں ساڑھے وچ شبد نو بدلن دی اکی شکتی ہے انرجی ہے شبد ایک امک شبدی ہے شکتی ہے جس نو نہ اجے تک کسے نے ناپ آیا ہے نہ کوئی ناپ سکدہ ہے ادھا کوئی آمت نہیں کیونکہ جمعہ پہلے دسی تین طرح دیا شکتی نے وہ بھی لگا تا اور بدل دیا نے دارک دارک نرجی تو دارک میٹر دارک میٹر ویزیبل میٹر میٹر اینڈ بیک تو اسے طرح ہی شبد بھی اپنا اثر لگاتار بدلدہ ہے اور جس دا رہس پونا بہت مشکل ہے شبد بارے ایک خاص چیز جو کیونکہ اسی جان دے ہیں کہ شبد پرماتمہ نوم بھی شبد کہا گیا ہے جو نام اسی کہنے یہاں کہ نام جپیے یہ بھی شبد ہے جد ساڈیا ہن بجلی گئی سی تاں سی سارے سات نام واہ گرو کہن لگے ساں تاں وہ بھی شبد ہے شبد جو ہے وحی گرو نوم بھی ڈپیکٹ کردہ ہے وحی گرو نوم بھی درسوندہ ہے پرماتمہ نوم بھی درسوندہ ہے زیادہ سی نام دی گل کردے ہیں تاں سی اے بھی کہنے ہاں کہ ست نام جا نام پرماتمہ ہے گرو نوم درسوندہ ہے جس طرح گربانی دے شبد گرو دے لگاتار چرچہ ہے تے اسی بھی جس نوم مندے ہیں وہ شبد گرو ہے سری گرو گراند صاحب اسے طرح ہی دوجہ تر ماندے ویچ بھی شبد جو ہے اس نوں دنیا نوں اپجان وڑے تو لے کے گیان دین وڑا گیان دو تر اندہ ہے اپار تے پار ودیہ ایک ودیہ او ہے جو سند فلسفہ او دندہ ہن جو پرمات مان جڑی ہندی ہے ایک او ودیہ جو سائنس دان تے دیاب دندہ ہن ادیات مک تے پدار تک ودیہ جو دو ہے اے پوری تاہی ہندی ہے جے دن نوں پک ادیات مک تے پدار تک دن نوں تن دا گیان جو ہے اس ہن پرابت ہو وے اور گیان دن نوں ہی شبد رہی پرابت ہند ہے لیکن مشکل ادھو ادھی ہے جدو اسی شبد دی ویاکھیا جہاں تاہ اپار ودیہ نال کر دے ہیں جہاں پار ودیہ نال کر دے ہیں انہوں واقع واقع کر کے کر دے ہیں دونوں ودیہ نوں جوڑ کے اسی اگر اس دا رہس جانیے تاہ اے رہس جو ہے اے پایا جا سکتا ہے رہس جان والے بہت تھوڑے ہند جنہ نے پایا ہے وہ جاتا دستے نہیں دست سکتے نہیں کہ وہ بولن تو اسمرت ہو جاندے ہن انہ گروند ہو جاندے ہن وسمات وستہ وے چلے جاندے ہن کہ وہ شبد پرمات مانو جاد سمبودت کر کے ہندہ ہے نام ہندہ ہے تو اس دے نہ جڑ کے جو وسمات دی وستہ پرابط ہندی ہے تُسی نام صاحب روز پاٹ کردے ہو او وستہ پرابط کرنی او شبد ہی سانو زندہ ہے او دی آتمت او اوستہ ہے جو سائنس دان شبد دی ویاکھیا کردے ہن او آم طور دے ہوتے بک نالج او پدارت نالج جو ہے اس بارے ایکسپیریمنٹل بیان کردے ہم تے پدارت دے نالج جوڑ کے کیونکہ پدارت جو ہے ایک مایہ ہے راب دی کرت ہے کرت تے کرتا دونہ نو جوڑنا بہت ضروری ہے جاتا کسی کرتا تے کرت دونہ دا گیان نہیں جوڑا گے تا ہنسی شبدہ رحاس نہیں پاس سکتے ایک خور خاص تت خاص کر کے میں الگ الگ ترمانے وچ شبدہ مہتف دستنا چاہاں گا جس طرح کرسچینز وچ بی ان ورڈ کہا گیا ہے اور او سامیدے نے جوہیں اسیمی مندہ کے شبطوں ہی سارا وشب پیدا ہویا کرسچین بھی شبطوں اے ہو مندہ ان کے سارا شبطوں ہی پیدا ہویا لیٹ لیٹ دیر بی لوگوز جو پراتن لیٹن دا شبد ہے وچار تارا اتھوں ہی شروع ہوئی ہے لیکن اسنو باد دے وچ پدار واد نال زیادہ جوڑ دیتا گیا لیکن مند او وی دے کہ شبد دی دنیا اتنی وشال ہے کہ اس دا رحص سمجھنا ہر ایک دے واس نہیں کیونکہ اسی اسنو ہر پک تو نہیں سمجھ دے سو میں زیادہ نہ کہندہ ہویا کیونکہ سما کٹا ہے سانو ادی آتمک پک تے پدار تک پک پک جو ہے دونوں لے کے چلنے ہن اسی پرماتمہ بارے بھی جانانا ہے سرشتی بارے بھی جانانا ہے مایہ بارے بھی جانانا ہے انوہ بارے بھی جانانا ہے جو سائنس دان جنتے کام کر دے ہن چھوٹے تو چھوٹا جو حصہ ہے انہ سب دے بارے اگر اسی پورا جان لئیے تا ہی اسی شبد رحص پوری طرح کر سکانگے باقی اے پورا پورا اے آرٹیکل سکھ نیٹ دے ہوتے آیا ہویا ہے میرا انو دیکھ سکتے کتاب چپیس شبد گرو کتاب ہے داس دی او پڑی جا سکتی ہے ہوتے بہت وستار تے نار صرف شبد گرو دی ویاکیا ہے تے جب جی سائب دا جو ویاکیا دیان ہے ہوتے اتے بھی ہے زیادہ سمانہ لندہ ہویا واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتہ موسیقی